موسیقی 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 السلام علیکو ناظرین میں ہوں سلطان شاہ آج کی پرگرام میں بات کریں گے بحث کریں گے بینا مادزت حصور تعلیم کی یہ وہ حقوق ہے جس کا وعدہ عوام سے سٹیٹ کرتی ہے جب حکومت اور سٹیٹ اپنے عام آدمی کو اپنا سمجھتی ہے تو اس سے وعدہ کرتی ہے کہ اس کو فلائی ریاست بنائے جائے گا اور اس میں جو وعدہ کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا وعدہ تعلیم کا ہوتا ہے آج کی پرگرام میں ہم بات کریں گے تعلیم پہ کہ حکومت کی جانے سے جو بجٹ کی بھرمار کی جاتی ہے بجٹ میں عرب اور روپے رکھے جاتے ہیں مختص کیے جاتے ہیں عوام کو تعلیم کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے اس میں کتنی سچائی ہے ماضی کی حکومتوں نے کیا کیا نعرے وعدے دعوے تمام حکومتوں نے لگائے آج پرگرام میں بات کریں گے لاہور شہر میں قائم بارہ سو اٹھانہ جو سرکاری سکول ہے یعنی ایک ہزار دو سو اٹھانہ سرکاری سکول سرکار نے قائم کیے گئے ہیں ان کا میار تعلیم کیا ہے کس لیول پہ ان کو ایڈکیشن دی جاری ہے اور ان کو کس انداز سے فصلیٹیز دی جاری ہیں کیونکہ کہا یہ بھی گیا کہ نصابی عمل کے ساتھ تا جو ایکسٹریکرکل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بھی توجہ دی جائے گی لاہور کے سکول کے اندر چلتے ہیں سرکاری سکول میں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ رہی سکول کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں ہمیں سیکیورٹی نے شیک کیا کیونکہ سیکیورٹی کا خاص اندازم رکھا گیا جب سے وہ حسوسناک واقعہ سانے اے پی ایس ہے اس کے بعد تمام سکول کی چاہے وہ نجی ہو چاہے وہ سرکاری سکول کی سیکیورٹی کو فل فلو بنانے کے دایا جاری کی گئی تھی کوئی بھی اسٹیٹ فلائی دیاست کا عبادہ کرتی ہے وہ عوام کو صحیح تعلیم اور روزگار کا عبادہ کر دی تو تعلیم کا آج ہمارا کاپہ کا تعلیم پر بات کرتے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مستقبل کے نوجوان ہیں وہ کس طریقے سے تیار ہو رہا ہے ان کو کس طریقے سے ٹریننگ بھی جاری ہے سکول کی جو عمارت ہے وہ خاصی بہتر لگ رہی ہے لیکن اندر جا کے دیکھتے ہیں اندر جا کے صورتیال کا جیزہ لیتے ہیں کہ کیا صورتیال ہے بظاہر باہر جو انفرسکچر ہے وہ بہتر لگ رہا ہے لیکن ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جب یہاں بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ عمارت جو ہے میرے رائٹ سائٹ پہ جو نے اوپر کر دی ہے اس کا جو لیول ہے گراؤنٹ سے موچا کر دی ہے لیکن لیفٹ سائٹ میں جو عمارت ہے اس کا لیول ابھی نیچے ہے وہاں پر پانی چلا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کلاس شونز کے اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے صورتیال دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا صورتیال یہاں پر ہے کہ جو میارے تعلیم ہیں وہ اس وقت کیا ہیں سٹینڈرز کیا ہیں چلتے ہیں کلاس فائیو کے بتایا گیا کہ کلاس فائیو ہمارے سامنے اور اندر جا کے سٹینڈ سے بھی بات کرنے کوشش کرتے ہیں اور چیچر سے بھی بات کرنے کوشش کرتے ہیں کہ اندر ایک سٹیول کی ایڈوکیشن دی جاری ہے موسیقی فیفت کلاس ستاولکم موسیقی سر کیا نام ہے آپ کا محمد ساکر قریشی ساکر صاحب کون کی کلاس پہیدے ہیں یہ فائیو فائیو کلاس کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو میں انگلیس ٹارٹ کروانے لکھا ہمیں سٹارٹ کروانے لکھے چلیں آپ سٹارٹ کریں تاکر آپ کی جاہدت سے آپ کی ستونٹ سے بھی بات کریں رہے ہیں آپ سے بھی کوئی سوال جوابات لیں گے ابھی تھوڑا ساکر کر لے کر تو آپ کی جاہدت ہو تو ہم بھی سوڑک ملتے ہیں آپ کے چیلی درہ لیکچر دیں سر ایم ساری مجھے تھوڑا سا اگر آپ کو ڈسٹرپ کرنا پڑے گا یہ آپ پینٹسی اور ریالیٹی پہ پڑھا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ آخری بچہ گر اٹھتے آپ آ گیا یہ پڑھ کے بتاؤ سر میں کیا لکھنا ہے read کریں اس کو once یہ once سے کیا رکھا رہا ہے once and 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 یہ کیا دکھا ہے دا دا دکھا ہے یہ کیا دکھا ہے نہیں پیدا آپ جاگے بیٹھے آپ ہی درام آپ 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 بلا سکوڑے یہ کیا دکھا ہے جینس 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 سپلنگ کیا لکھتے ہیں جینس جینس یہ کیا دکھا ہوں یہ کیا دکھا ہوں یہ کیا دکھا ہوں یہ کیا دکھا ہوں leave یہ کیا دکھا ہوں r-e-a-l-i-s-t-i-e i-c i-c کیا دکھا ہو یہ نہیں پیدا تو دکھا جاگے بیٹھے یہ ابھی کلاس کے سوڈنٹس ہیں اور آپ ان کو انگلیش پڑھا رہے ہیں ابھی آپ نے ان کو بتایا کہ فینٹسی اور ریلیسٹک دو کسام کی کتابیں ہوتی ہیں ہی پھر میں کالی قسط اللہ سے ملہم مجھے دکھا کرے کہ کسینس آپ نے لکھا ہے اب ہوں enforc شیخ section یہ مسئل gewesen مطنع اس کو نہیں بتا کہ یہ giant یہ giant اس fil скорее اس کو نہیں بتا کہ سنم اینگلش سکل ایک بیسک سکول آپ بھی کسی سکول lines اس کے سکول کے سوڈنٹ اس کا آپ کو chercheہ ہوئی یہ ایک میرے اور آپ سے ایک سوال قرآن ہے کہ کسی بھی67 chase آشان یہ نہیں بتایا جاتا کہ فینٹسی اور ریالیسٹک یہ تب دیٹیل پہ جاتے ہیں اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جو نوولز آپ بتاتے ہیں دو قسم کے نوولز ہوتے ہیں وہ کون سے بتاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیول پہ نوولز کا انٹردکشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹوری ہے دا وائز منگ کی اور اس کے اوپر انہوں نے ایک کیپچن کیا ہوئے کہ یار دستنگوش بٹوین ریالسٹک اینڈ فینٹیسی ورڈز ابھی چونکہ ان کا لیول ہے اس نے جائنٹ کو جائنٹس پڑھ دی ہے آپ ریالسٹک پڑھ دی ہے اس میں پتہ کیا بات ہے سب سے پہلے تو we are not English آپ نے بارے لکھا ہے بود پہ انگلیش میڈیوم نہیں نہیں انگلیش میڈیوم تو ہے we are by birth native اور ماری جو mother language ہے وہ انگلیش نہیں ہے میری بھی نہیں ہے نہیں ہے آپ کی بڑی گلتی ہوتی ہوں گے آپ جس تیج پہ آکے آپ نے چینج کر لی میری بھی ہوتی ہوں گے still I am learning تو ہم پنجابی سے پہلے Urdu میں کنورٹ کریں پھر Urdu سے ہم نے انگلیش میں کنورٹ کریں کونچے کلاس ہم انگلیش شروع کر رہے ہیں ہم لوگ یہ بچے تو پڑھ رہے ہیں نہیں کونچے کلاس سے تو نے انگلیش پڑھ رہے ہیں یہ 1 سے شروع کر رہے ہیں 1 سے 5 تک یہ انگلیش پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو پانچ سال میں اگر یہ جائنٹ پڑھنا نہیں آرہا پھر تو یہ لوجک نہیں رہتا کیونکہ ان کی مددل لائنگوش انگلیش نہیں تھی کیونکہ یہ تیچھے سے پنجابی باگراؤن کے اس کے بعد انگلیش میں آئے میں انگلیش میں ساکر صاحب honestly this is not an excuse آپ کی کہہ رہے ہیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں ان کے لئے چیز بتائیں ان کے لئے چیزیں کون سے ہوتے ہیں W میں انگلیش پڑھا رہا ہوں مجھے انگلیش نہیں ہے میں اس لئے فشول پڑھا رہا ہوں ان کے لئے پڑھنا رہا ہوں ان کے لئے پڑھانے کہ ایک پہنٹیسی ہے اور ایک ریلیسٹک ہے ایک پہنٹیسی ہے اور ایک Ghonok یعنی آپ خیال لیں سٹوری کسی نے بھی تصور کی وہ آپ کو لکھک کے دیکھیں فکشن کیا ہوتا ہے؟ فکشن ہے وہ اother than reality ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اس میں فکشن فکشنیٹ کرتے ہیں آپ اسی طرح imagination جو ہے وہ بھی other than reality آپ imagine کر لیتے ہیں کسی کو فکشن کا opposite کیا ہے؟ آپ فکشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیکچوال اس میں reality ہے فکشن کا opposite کیا ہے؟ ریالیٹی بیزد ہوئے گی اس کی ترم میں اس کو کہہ کرتے ہیں میں بھی کہ ترم اپنی مجھے نا آرہی ہو لیکن فکشن اور اس کا اطلاف کسی اطلاف کسی نان فکشن تو آپ اس کو کر لیں گے ہاہ ترمی نان فکشن ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نان فکشن یہ دو ترمز جانا فکشن ہے فکشن اور نان فکشن مطلب اگر آپ انگلز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو یہ بتایا ہے ایسا نہیں مطلب اس میں میں ایک وقت سکتہ کروں گا اس میں تکنے ہی کروں گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اسیس کو اکنے لیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا اسیس کا میں یہ پتہ ہے کہ مجھے سلی یہ پتہ ہے کہ اس میں ہی ہے اور اس میں ایک بات مالی پیچھے رہے گا یہ پتہ ہے کہ آپ بچوں کو بہار ہیں میرا سوال ہے کہ آپ کا میند سبجک انگلیش نہیں ہے آپ کا میند سبجک ماتس ہے سائنس اور ماتس سائنس اور ماتس سائنس اور ماتس آپ انگلیش پڑھا رہے ہیں میں سائنس بھی پڑھا رہا ہوں لیکن اس کلاس میں میرا انگلیش کا پیرید ہے چونکہ پیرید ہے سکول میں آپ کی لگائی ہوگی ہے کیوں لگائی انگلیش آپ یہ سمجھ لیں کہ تیچر نہیں ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایک چیلنجن سمجھ کے تو میں نے اس کو اس کو کیونکہ ماتس کے ہمارے باس یہ بھی جو ماتس 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 احسن ماتس 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 سمجھا کہ آپ کو سارکاسٹک کا مطلب نہیں پتا ساتھ تو پھر آپ کو انگلیش نہیں پڑھانے چاہیے ساتھ کیونکہ یہ پھر آپ ان بچوں کو ظلم کرتے ہیں اچھے نہیں میں اس پہ آپ کو تھوڑا سی پروں گا ضروری نہیں ہے کہ سارے مطلب آتے ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ بڑا بڑا سیمپل دور ہے نہیں نہیں یہ یقینن ہوگا میں نے آپ کو بول ہے آپ دیکھیں پوائنٹ یہ کہ آپ کی آپ کا پروفیشنلزم آپ کی گرفت ہے ماتس پہ ی عیل کی طرف جانے پ سے where a student کا میرے جاتے پیشم سہیت کھے میں اور عنہ اس کے مطلح لگا گرہا آپ کے گریپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ istem مطلحы شکریہ رہے ہیں پھر آپ اپنی گریپ کو آپ کو کمنڈ کو محلی زیغی змانج کیا گر میں خواہد آپ کو آپ کو انم رoin اللی کریں ا جان ShayTON تو چیزیں ان من توان کھنا میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں نے چال bereitik انگلیش ان کی پٹی کیا انگلیش اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹوں کے بھٹے سے بچے لے کے ہیں آپ جھومپڑیوں سے بچے اٹھا کے لائیں اور ان کو پڑھائیں ہمارے پاس کوئی چراغ نہیں ہے جس میں ہم ایک ماہ میں بچے کو ریڈیم بھی تووا دیں آپ کو نہیں پتہ اس میں کئی بچے جو ہیں وہ ایک بچے جو ہیں میں پانچ سال کی بات کر رہا ہوں میں پاندرہ دن پہلے بچے اڈمیشن ہوئے یہ بتا رہا ہوں اب ہم انس کو اون کر رہے ہیں آپ کہا سب سے پرادر سلنٹ کون سا ہے میرے خیال سے ہاں جی سر فراز ہے سر فراز ادھر آؤ سر فراز آپ کب سے سکول کے ہیں پرپ سے پرپ سے ادھر اس طرح ہو اس طرح میں اگر آپ میں سے اس بک میں سے کچھ بھی بچوں بتا دوں کی مجھے یہ کیا لکھا ہوں میں کون سا کون سا یہ باللہ انکاؤنٹیبل ناؤنس اس میں کیا مطلب ہوتا ہے جو گنے نہ جا سکے جو گنے نہ جا سکے ویڈی گوڈ یہ کیا لکھا ہے بہتر فراز پیراشوٹ یہ کیا ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے ہوا میں اڑتا ہے سر فراز یہ سنٹنس صاحب مجھے پڑھ میں بتا ہے یہاں سنٹنس پڑھے یا سلیم سے سلیم گلانس ڈیپلی ایڈا پیپر آگے پورا پڑھے ہوا میں اڑتا ہے میس، ہی بگین، آئی میڈ این ایو فول میسٹیک یہ کیا لکھا ہے؟ ایو فول آف فول اسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آف فول میں نے اس کا بڑی اس کا مطلب نہیں پاتا تو میں کوئی بات نہیں آپ جا کے بیٹے آف فول تکلیف دے ہے بیتر بیتر بچہ آئیے لگا ہے بیتر بچہ لگا ہے لیکن سر اب پھر بجاجی سوال یہ ہے کہ وہ جس طرح پیڑا ہے جس طرح وہ آگے گروہ کر رہے یہ آپ کی کیپیویٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح شاپن آپ کرنا ہے اس کو کس طرح بزیر پولیش کرنا ہے بلکل ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی نالائک یا لائک نہیں ہوتا it's over to teacher کہ وہ کسی کو پولیش کیسا کر کے ڈائمنٹ بنا دیتا ہے اور کوئی بچارہ ردی کی ٹوکری میں چلے جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک عام طور پر ہم وڈیوز کرتے ہیں ٹرائی کا جب تک پیرنٹ فالوپ نہیں کرتے ہیں ٹیچر اور سوڈنٹ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور جب تک سوڈنٹ جو ہے اس کو گوہیٹ نہیں ملتا ساکر صاحب یہ لائٹ دی ہے لائٹ آج تیوز دی ہے اور نارملی یہ روٹین ہے تیوز دی پہ آپ کا پاور فیلور ہوتا ہے ایٹ ایم ٹو ٹو پی ایم لائٹ یہ نہیں ہے تیوز دی میں یہ روٹین ہے یہ روٹین روٹین ہے میں آپ کو اگر آپ ہونس روٹین دیں دوں کیونکہ میں اپنی کلاس میں جا کے سوڈنٹ بندگی سپنے پیچھے بیٹھا تھا مجھے نظر نہیں آرہا تھا کہ آپ کے بورٹ کے آپ کی آلے خریش نے مجھے اٹھ کر آگیا بڑھا تھا کہ میں دیکھ سکتوں کہ لائٹ کی میں ایسے پیزیبل نہیں تھا سر یہ انتظامیہ سے بات نہیں کرتے آپ کے انجانیٹرلز پیک اپ پہ یا یوپی ایس چھوٹا سا لگا دیتے ہیں ایک آج لائٹ اب وہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں ان کی تو آئیس سے ڈیفیکٹ ہو جائے گی اچھا اس کا ہمارے پاس جو آپ کا بتا ہے ہم نے لو کاسٹ نو کاسٹ اور میٹریلز ہم بچوں کو یہاں پہ لے آتے ہیں آگے پیار آپ آگے 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 بیجنریز ہو جاؤ دیکھ تو لوگ کے بورٹ پہ کیا لکھتے ہیں ساکر صاحب سب نے بات کی فیفت کلاس کے یہاں پہ سٹوڈنٹس تھے بنیادی پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہم سرکاری سکولوں کو شاید اس طرح اون کرنا چاہتے ہیں یہ جو نصاب ہم یہاں پہ پڑھا رہے ہیں وہ نصاب کا پرابلم یہ ہے کہ اس نصاب کو ہم اس طریقے سے شاید پڑھانا نہیں چاہ رہے جس ٹیچر کی سپیشلٹی نہیں ہے وہ ٹیچر اس سبجیکٹ کو بھی پڑھا رہا ہے کیونکہ خانہ پوری کی جاری اسادزہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن آئے روز ہم بعض سڑکوں پہ دیکھیں کہ اسادزہ اتجاز کریں اگر وہ اسادزہ کی اتنی بڑی تعداد ہے تو اسادزہ کی جو کمی ہے اس کو پورا کیوں نہیں کیا جاتا